جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے اگر آپ دیکھیں اس کی گروہ پراپر نہیں ہو رہی وہ صحیح طرح چالہ نہیں کھا رہے اگر دودھ دینوارا جنور ہے وہ صحیح طرح دودھ نہیں دے رہا اور اس کو بیائے ہوئے بچہ دیئے ہوئے کافی مہینے گزر گئے ہیں اور پھر بھی وہ پرگر نہیں ہو رہا آئے روز کبھی اس کو قبل ہو جاتی ہے یا پھر اس کو موشن رک لگ جاتی ہے اور جنور کھانے کے باوجود کمزور رہتا ہے تو یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے ہم اس ویڈیو کے اندر جس طرح آپ یہ گائے دیکھ رہے ہیں ایک تو اچانک جہاں اس نے بہت زیادہ موشن شروع کر دیئے وارٹری ٹیپ بیچ میں جو ہے تو انڈائیسٹڈ جو فیسز ہیں وہ دیکھیں وہ آرہے ہیں صحیح طرح اس کا حازمہ نہیں ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے جہاں اس نے بہت زیادہ ویکہ دار میں جہاں وارٹری فیسز وہ کیے اور اس کے اندر جس طرح یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کے گھوبر کے اندر جو سوٹ فیسز ہیں وارٹری فیسز اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں یہ لمبے لمبے جو رسی کی طرح کی لمبے یہ سیکیمنٹ یہ ہے میں نظر آ رہے ہیں اصل میں یہ کرم ہے جس کو ہم ورمز کہتے ہیں اگر اب دیکھیں کہ آپ کا جنور کھاتا بھی ہے آپ اس کو اچھی خورات بھی دے رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ کا جنور کمزور رہتا ہے اگر اس کی جلد کے اوپر ہاتھ لگائیں تو اگر بال جنور کے اکھڑنے شروع ہو جائیں بال نکلنے شروع ہو جائیں جنور کی جو جلد ہے جو باڈی کوٹ ہے اگر وہ انتھرٹوینس ہو جو اس کی باڈی کوٹ ہے اس کا کلر جہاں وہ چینج ہو جائے اس کے اندر خارش کی طرح جہاں وہ چیز نظر آئے جنور کمزور ہو جائے دیکھنے میں اچھا نہ لگے اور اگر اس کی آنکھیں دیکھیں گے تو اس کے اندر میس جہاں جس کو ہم گدے کہتے ہیں وائٹ کلر کی جو میسز ہیں وہ اس کے جو آپ کی آنکھیں ہیں ان کی اس کے اندر وہ آپ کو ملیں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا جنور جو ہے جس طرح یہ دیکھ رہے ہیں گائے بہت زیادہ فیسز سوکٹی فیسز وائٹری فیسز وہ دیکھیں ایک پہ اس میں لکٹرلائٹی کیمی ہو جائے گی ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی جنور کی پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑے بڑے لمبے جو رسی کی طرح کی نظر آ رہی ہیں یہ اصل میں سیس ٹوڑ ہے اس کو ہم ٹی ورم کہتے ہیں اس میں جو منیزیا ایکسٹینسا ہے منیزیا بینڈین آئی ہے اور تھائسینیڈا جو ہے یہ جو ورمز ہیں اس کے اندر اگر ان کی مقدار بہت زیادہ ہو جائے تو جنور کے جو آنٹریاں ہیں ان کے اندر یہ بہت زیادہ رکابر ڈال لے دے ہیں جب ان کی مقدار بہت زیادہ ہو جائے گی تو جو انٹسٹائن ہے اس کی جو لومن ہے اس کی جو سرار ہے وہ اس کو بند کر دیں گے اس کی وجہ سے ایک تو جنور کو شدید دھرد ہوگی اور بعد میں جو ہے جنور کو موشن لگ جائیں گے اور اگر اس کی اس کا مقدار جو ہے اگر اس کی ماترہ جو ہے ان کرموں کی یہ جو دیکھ رہے ہیں پیراسائٹ جو ہے انٹرنل پیراسائٹ انٹرنی کے اندر پھر یہ ہے یہ جنور کا لوب لوبا ہے پینکریاز ہے بائل ڈکٹ ہے پینکریازٹک ڈکٹ جو ہے جنالیاں ہیں پھر یہ ان کو بھی متاثر کرتی ہیں جگر کو بھی جو ہے یہ ڈسٹرب کرتی ہیں جنور کا حازمہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہو باتا اس کے اندر الگومن جو ہے اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے پروٹین جو ہے وہ صحیح طرح نہیں بن پاتی اس لیے جنور جو ہے وہ کمزور رہتا ہے تو یہ تو میں نے موٹی موٹی جو آپ کو علامات بتائیں تو اب اس کا علاج ہم نے کیسے کرنا ہے اس کا علاج بہت آسان ہے اس کے لیے جو مارکیٹ میں پریسکیونٹل آ رہی ہے میڈیسن ڈیورمنگ کرنے کے لیے تین شاریہ 75 میلی گرام پر کے جی باریاں ویڈ جو ہے رومیننز کے اندر اس کو دیا جاتا ہے اور دوسری جو میں بتا رہا ہوں بائل ڈکٹ ہے پینکریارٹک ڈکٹ ہے اور دوسرا جو انتوڑی کے اندر انگبنگ کی مقدار زیادہ ہو تو انہی کی مقدار کو اگر ہم پانچ میلی گرام پر کے جی باریاں ویڈ دیں تو یہ سارے بم کو مار دیتی ہیں یا پھر دوسری جو میڈیسن ہے ڈرگ آف چائز بھی کہہ سکتے ہیں البنڈازول البنڈازول جو ساڑھ سات میلی گرام پر کے جی باریاں ویڈ کے لحاظ سے اگر جنور کو پار اورل موں کے راستے پلائیں تو اس سے بھی جو ہے یہ سارے جو اس اسٹورڈ ہیں جو ٹی وند ہیں یہ سارے کے سارے مچور انمچور جہاں ان کے ایکس بھی ان کے لاروے بھی یہ سارے ڈسٹرائی ہو جاتے ہیں تو میک شو کہ آپ اپنے جنور کو سال میں جہاں وہ تین دفعہ اس کی ڈیورمنگ جو ہے وہ لازمی کریں جہاں سے آپ چارہ کٹ رہے ہیں اچھ جگہ بھی آپ دیکھ لیں آیا کوئی انٹرمیڈیٹ ہوسٹ کوئی سنیل وہاں تو نہیں ہے کوئی لاروہ تو نہیں ہے اور سارے سدری جگہ جو ہے وہاں سے چارہ لائیں اور جنور کی ڈیورمنگ جو ہے وہ لازمی کریں کیونکہ چھوٹی سی غلطی جو ہے اس کی وجہ سے ہمارا قیمتی جنور جو ہے وہ جب ان کی مقدار آنٹونی کے اندر بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہاں شدید جب یہ قبض کر لیتے ہیں جنور کو پیٹ میں درد ہوگی پھر یہ وہاں اپنے پڑاکسن جو ہے زہری لیے مادی جو ہے وہ چھوڑتے ہیں تو نیکھنے دیتے آپ کا قیمتی جنور جو ہے وہ ایک سپائر بھی ہو سکتا ہے تو جب یہ دیکھیں جس راہ یہ گائل جو ہے بہت زیادہ اس پر موشن جو ہے وہ لگی ہیں کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے بار بار جو ہے یہ فیسس پاس او کر رہی ہے تو وہ الیکٹرو لائلز پلاس اس میں جو ہے مینڈرز کی کیمی پھانی کی کیمی جنور میں آتی ہے اور اسرہ کا جنور جہاں اس کا دوب ایک کم جہاں وہ کم ہو جاتا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی تو جو آئی ابھی تک میری چینل پر نئے ہیں انہیں ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں گیا ان کے انسے ریکویسٹ ہیں کہ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں کہ터ی آئکان دے پارے تو اپنا اور اپنا جانوروں کا بہت سا خیار کی جہاں بہت شکلی یا نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر اکتے ہمونگا اسلام علیکم ورحمة